اچھا یہ کہ گیس کا تو آپ نے بتایا مسئلہ تھا چھوٹا پشاب بھی بہت کار بند نہیں ہوتا ہاں بلکہ اس کا کیا علاج ہے چھوٹا پشاب پہلے تو بند ہی طب ہوتا ہے جبکہ خوراک پراپر آپ نہیں دے رہے یعنی کہ خوراک میں آپ اس کو منرلز جو ہے حد سے زیادہ دے رہے ہیں اس کی جو جسمانی ضرورت ہے اسے کہیں زیادہ دے رہے ہیں اس میں سرے کی بلوکی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس میں عمومی طور سے ہم دو تین چیزیں استعمال کرتے ہیں ایلوپیتک سائٹ پہ اس میں آ جاتی ہیں سٹرالکا ٹائپ میڈیسنز آ جاتی ہیں اگر تو انفیکشن ہے تو پھر ساتھ میں انروفلوکسسین کا استعمال ہوتا ہے یا پھر ایک ساشے فارم میں آتا ہے کرینبیری کرینبیری کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی تو اس کے استعمال کرتے ہیں برحال یہ کیسز ریبٹ میں بہت ریئر ہیں ہو سکتے ہیں اگر تو پراہ کیسی ہو جیسے کہ ہم اگر ہائی ٹیک چوالیس نمبر فیڈ کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہی یہی ہے جو اس کا جو نمائی طور سے اگر آپ کے فارم پہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ بریڈر ریبٹ کو بھی اس کے استعمال کرواتے ہیں اب بریڈر ریبٹ کو زیادہ کیلشیم کی زیادہ منرلزی ضرورت نہیں ہے اب جسم کی ضرورت سے زیادہ ہم اس کو دے رہے ہیں جو کہ پیلٹائیس فارم میں یہ ایک پرابلم ہوتی ہے جہاں پہ یہ سہولت ہے کہ جو چیز آپ چاہیں تو اس میں ڈال کے اس کو آپ کھلا سکتے ہیں ایک ہی چھوٹے گولی کے شکل میں وہیں پہ اگر فرض کریں اس میں پہلے سے اضافی چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ جسم سے وہ زائد ہیں تو جسم وہ یورین کے ذریعے اکثر باہل نکالتے ہیں تو یورین اس میں سٹونز بن سکتے ہیں یا بریڈر سلج بنتا ہے سلج بن جاتا ہے کیچھوڑ سا بن جاتا ہے یعنی کہ یہ دھات ہوتا ہے نا یہ جو کل شم تو یہ ایسا ایسا پھر ستون یا پتھر کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے یا اگر سلج زیادہ ہو یا پھر جس طرح اس میں اور بھی گند وغیرہ یورین کے ذریعے چون کے جسم سے باہر نکلتا ہے وہ بھی کر ساتھ میں ایڈ ہو جائے تو اس وہ بھی سلج کی شکل میں بلاکش کی وجہ جو ہے وہ بن سکتی ہے اس میں بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں جو بکریوں میں مسئلہ ہوتا ہے نا یہ بکریوں میں اس میں ہم دیسی ٹوٹ گائے گاتے ہیں اس میں جوہاں ہار کلمی شہرہ ڈنڈا نہیں شاہدہ ہے ٹھیکری نشاہدہ ہے آشا چار چیزیں لے کے پانچ پانچ گرام آشا تینوں چیزیں نہیں اپنا چاروں چیزیں تو انہیں پیش کرے پنکسکار کے آدھا کپ پانی میں گول کے یہ بکریوں میں پھلا دکھتے ہیں بکریوں تو یہ دو دین بار پھلاتے ہیں آشا اسے اقریباً پچانوے پیچھے پکڑا گیا یہ ہو گئے تھے ان میں بھی ایک آیا ویسے یہ ضرور یہ ریکارڈ کا حصہ بن کے انشاءاللہ میں ضرور یہ ذرا ہوتی ہے آسانی ہو گئی ہے ریبٹ میں بھی کیا ہو گئی ہے ریبٹ میں بہت تک ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹی سی چیزیں کروں گا آپ کی انجازت جی جی ایک چیزہ ہم بھول گئے ہیں سارے پینل کے ایک جراسیم ہے کرسٹریڈیوم ٹائپ ان کا نام ہے ٹائنیکلس ٹریم اٹھکے سے ان کا اٹاک بیسکلی آتا ہے اصاب کیوں کو جس کو فالے پیدا کرتے ہیں بیرونی فالے تمہیں نظر آ جاتا ہے اگر اس نے آپ کے گھردے کا فالے پیدا کر دیا یہ سب جیز اس کا پھر کوئی جانا ہے اس وقت مرے خواہ سے گلوز کر دیں تو بھی بہتے ہیں آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ خرگوش کا اگر پشاب بند ہو جائے تو وہ کیسے اس کو محسوس کیا جائے کیسے دیکھا جائے کنڈیشن کیا ہوتی ہیں کنڈیشن تو عادل بھائی نے بتا دی تھی کہ وہ تڑکتا ہے انسان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب پشاب بند ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تڑکتا ہے خرگوش بھی اس طرح تڑکتا ہے تو یہ پشاب بند کیوں ہوتا ہے کیا ہم کمپیریزن کریں جنگلی خرگوش کو اور پنجرے والے خرگوش کو تو جنگلی خرگوش میں یہ کنڈیشن بڑی ہی کام آتی ہیں نہ ہونے کے دراتے ہیں تو جو ہم نے پنجرے میں رکھے ہویا خرگوش کئی فارمرز کے پاس ہی آتی ہیں جو پشاب بند ہو گئے تو اس کا یہ ہے کہ جو خوراک خرگوش کھاتا ہے اس میں تقریباً چار پانچ قسم کے سٹونز بند ہیں ایک کیلشیم آگزلیٹ ہے ایک سسٹائن ہے ایک یورک ایسڈ کا ہے یعنی مختلف غزاؤں سے وہ مختلف پتھری بن جاتی ہے جب وہ پتھری آکے ایک ایسی پوزیشن میں آتی ہے کہ پیچھے سے پشاب تو بند رہا ہے لیکن آگے پتھری نے اس پشاب کو سٹک کر دیا روپ دیا ہے جب پیچھے پریشر مزید بڑھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی تو ابیگاری صاحب نے جو بتایا تھا نو سپا کے حوالے سے ایک ہے نو سپا اس میں وہ کیا کام کرتا ہے نو سپا ہوتا ہے جی ویزو ڈائیلیٹ ہے جو آپ کی ویسلز ہوتی ہیں ویسلز یورین کی ہے بلڈ کی ہے جس کی اس کو ڈائیلیٹ کر دیتا ہے تو ڈائیلیٹ کرتا ہے تو پشاب تو نکل گیا فر ڈا ٹائم بھی یعنی کچھ وقت کے لیے دو چار گھنٹے کے لیے اس کو ریلیف مل گئے لیکن وہ اس کی تکلیف اتر موجود ہے تو ایسے میں اگر یہ کیا جائے کہ لیبارٹری انویسٹیگیشن اس کی پشاب کی اگر کی جائے پشاب کی لیبارٹری انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس کا کون سا یہ کیلشیم بن کے پتھر بن رہا ہے تو وہ خوراگ روک دی جائے تو پر دلانگ ٹام جو ہے جو وہ بہتری آئے لگی اس میں بہترین سو بڑک موسم آتا ہے یا جی اب یہ موسم بن گیا تو چونکہ یہ جانور جو ہے ایک دم سے یہ محول کو بہت زیادت قبول کرتا ہے اس وقت کوئی میر اس طرح کے لینے پڑتے ہیں جو اس کے لیے جو میری کی مادیسان آئی ہیں یہ بننے چال دی ہے اس میں تری تھرڈی کی نام سے میریسان ہے میجر صاحب سے میرے پیدا ہے اس میں یہ ساری چیزیں علامتیں ڈال دی ہیں کہ جب بھی علامتیں خوک موسم تبدیل ہو رہا ہوں اس اکر وہ دے دی جائے تک بہت ساری علامتوں ہون رہا پر اس میں محفوظ ہو جائے لائسوگرام اور لائفو لائفو یہ تھری تھرڈی ان سے مل جائیں گے یہ دونوں ایک ہی کمبینیشن کی میڈیسان اور لائفو دونوں میوپیتک بیسٹ ہیں بیسٹ تو خیر ان کا جڑی بوٹیوں کا ہے ایک عرشوہ بوٹی ہے یا یوں کہہ لے کہ وہ بھی انہی کی اتائج سب سے پہلے جو کہنا بس کا نام تھا وہ میں نے انہی سے سنا انہی کی طرح کہ ایک دنوں نے بیجا پھر اس کو میں آگے دے کر گیا پھر اس میں اتنا مزا آیا کہ آگے اس میں بہت بڑا دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے کہنا بس کے ہوں براف کرتا جاؤں اور میڈیکلز ہیں تو براف کو بھی اوکے کر دے گی اتنے اس کے فائدہ ہے ایک لفظ میں بیان کیا جائے نا تو جس طرح کرشمارتی چیزیں ہیں اے اللہ تیدو کی حوالے سے اس کے اندر مجھود ہے اب تو پاکستان میں میڈیسن کے طور پر اس کی ہوگی ہے آپ نے آہ کینا بس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سنا اور مرے خیر میں آپ سے امران خان نے سن لیا میں پاکستان میں وہ گنا بس ہے وہ پچھتے ہوگی اچھا ڈوت سب یہ ہمارے پاس جو یہاں پہ اویلیبل ہے تو یہ میل ہے یا فی میل ہے ہمیل ہیں یہ یا کینا بس انڈیکا ہیں یہ انڈیکا ہے گوہ کیان چیز ہے لیکن چیز ہے انڈیکا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی تفسیر ہو تو وہ بھی بتا جی چونکہ یہ بھی ہم کافی اسٹمال کر رہا ہے وہ جو بیل ہے وہ استعمال کرے وہ آپ کو فیدا کریں جو میل ہے اس میں آپ کو اسٹمال کر لے کہ کیا کہ میں چیز نہیں کیا سکتے وہ والے علی شبہ بوٹی وہ ہو رہا ہے ہمارے حافظ عبال میں خوش قسمتی سے تھوڑی سی ملگی ہے میں یہاں پہ یہ کینابیس جو ہے یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس میل پودے آتے ہیں اچھا یہ جو ہوتا ہے میل اور فی میل میں ڈیفرنسیشن ہوتی ہے تو جو کام کرتی ہے وہ فی میل کرتی ہے فی میل پودا کام کرے گا میل پودا صرف پروپیگیشن کیلئے فرٹیلٹی کیلئے وہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں کینابیس انڈیکا ہے انڈیکا کیا ہوتی ہے انڈیکا پی کی کہ وہ بندہ سو جائے یہی نشانی ہے کہ اگر جو پودا کو جو پودا آپ کو وشا دے وہ اس کیٹاگری میں نہیں آئے گا پور نشانی دیتی ہے آچھا آچھا وہ نشانی دیتی ہے اور سٹیلیا جو ہے جس پہ ابھی پاہستان لیول پہ کام ہو رہا ہے تو اس یہ مطلب مختلف بیماریوں پہ کام ہو رہا ہے کینسر کے والے سے ہو رہا ہے شوگر کے والے سے ہو رہا ہے خون کے بڑھانے کیلئے ہوتا ہے امنیٹی کیلئے ہوتا ہے بڑی اچھے چیزیں فی میل میں وہ کیا کہتے ہیں ہرموز کے لیے اس کو ہرموز کے لیے کینابیس کا کہہ رہا ہے کہ میل اور فی میل اس کی پہچان کیا ہے پہچان یہ ہے کہ جب یہ ایک ادھر کینابیس لگا ہوگا فی میل جو ہوگا وہ خوبصورت آپ کو اٹرکٹیو ہوگی لش گرین ہوگی ہاں لش گرین ہوگی اٹرکشن ہوگی اس کے اندر اور اس کے پتے چپٹے ہوں گے اس کے پتے چپٹے ہوں گے اور جو میل کے ہوں گے وہ سیدھا ڈڈڈا سا ہوگا پتلا سا ہوگا اور پتے بھی اس کے ہلکے ہوں گے فی میل کا پلاؤ بھی صاف ہوتا ہے شاخیں کس کی زیادہ نکلتی ہیں شاخیں فی میل کی یعنی جب آپ پودوں سے اگر پیار کرتے ہیں تو کینابیس کو دیکھیں کہ جس پودے پہ پیار آئے گا وہی فی میل ہوگی سو میں سے ایک نظر آئے گا سو میں سے ایک ہوگی گفنی سو میں سے ایک نظر آئے گا یہ کافی عصر سے تقریباً میری جو اس کی بھی سٹیڈی تھی چھ سات سال کی ہے کینابیس کی تو یہ پھر میں نے پیشنٹس پہ بھی اپلائی کی ہے اور کہہ کہتے ہیں خرگوشوں پہ بھی اپنے کرتا رہتا ہوں تو کافی اچھا بطلب ہے کہ اس کا ریزلٹس کافی عصر دوسری جی میں نے آپ کے بات کر رہے تھے پھر مجھ سے بھول نہ جائے مورنگا کے حوالے سے میں نے پہلی بھی ڈسکس کیا تھا یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں کیا رائے دیں گے جانوروں میں اسی کوئی اسی چیز ہے کوئی جڑی کوئی بھی اسی چیز جسے ہم آہ زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ایمیونیٹی بوسٹنگ جو ہے اور ثابت ہو جانوروں کے لیے دیکھیں جانوروں کے لیے جو ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی وہی چیز ہے سپائرولینہ اور آہ مورنگا آچھا سپائرولینہ اگر آپ لیں گے کسی کمپنی کا لیں گے تو وہ آپ کو آٹھ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا اتنا ملے گا ٹھیک ہے جو آپ کو میں بتاؤں گا تو وہ میرے خیال میں دو سو اور چار سو روپے لگا کے آپ اتنا لے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہی حوالہ مورنگا کا بھی ہے مورنگا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا آپ نے کہا تھا یہ اتنا کاسفلی ہے کہ ہم اپورڈ نہیں کر سکتے مورنگا پاوڈر فارم میں پاوڈر فارم میں ہاں پاوڈر فارم میں ہاں تو سپائرولینہ جو ہے یہ کائی جسے کہتے ہیں شاید اپنی زبان میں آپ ہی کائی کہتے ہوں کہ ڈیپ سی ڈیپ واٹرس جو ہوتے ہیں نا ٹھنڈے یہ جو چشمیں ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک ملی سی ہوتی ہے جالہ سکتے ہیں اس جالے کو لے لیں کسی بھی طریقے سے اس کو اٹھائیں اٹھا کے اس کو وہیں پہ مطلب دو بڑھاؤیں اس میں چھاؤں میں سکانا ہے جسے ہم ازولا بھی کہتے ہیں ازولا کے ڈسکیشن ہوئی تھی نا ازولا کی دو تین سال پہلے لنگی ڈسکیشن ہوئی تھی ڈاکٹر گسمی صاحب ڈاکٹر گل صاحب تھے بلکل ہم نے یہ ٹاکٹر شروع کیا تھا یہ اس چیز سے لگ ہے یہ فریش واتر سے میں آپ کو ملے مکڑی کے جاوہ جس طرح آپ نے بلکل اس طرح کے ہوتے ہیں دھاگے ہوتے ہیں ان کو آپ انسان بھی کھا سکتے ہیں بشرتے کے پانی کا سورس جو ہے وہ ساف ہو پیچھے سے کنٹمنیشن نہ آ رہی ہو تو بہترین چیز ہے سپائرولینہ بہترین چیز ہے میں بلکہ ابھی بھی اپنے جو ریبٹس لے کی گیا ہوں ان کو سپائرولینہ بھی میں نے دیا ہے اور مورنگا بھی میں دے رہا ہوں اور کینابیس بھی میں نے ایک مکس کیا ہوئے اپنی فرمولیشن میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ تقویل دو تین مہینے ہو گئے ہیں لے گیا ہوں ابھی تک نہ انہوں نے سنیزنگ کی ہے نہ کوئی ڈائریہ کا مسئلہ ہوئے کچھ بھی فیلال تو ٹھیک جائے ہیں کہنا پہ اس کا یہ نزلے کے اوپر بڑا اس کا افیکٹ ہے نزلے کا اور ڈائریہ تو انہوں کے اوپر تو مورنگا کے حوالے سے میرے خیال میں آپ کی علاقوں میں مورنگا ہونا چاہیے پہلے تھا نہیں لیکن آپ کاش کی ہیں اب کاش کی ہیں ہم نے خود لگائے ہیں دو سو پوتے لگائے تھے میرے پاس دو پودے ہیں تقریب اس سے چھوٹے ہوں گے ایک بڑا ہو گیا اس کو پر پھلیاں لگی ہیں اس دفعہ ماشاء اللہ اس کے پھلیاں لگ گئی ہیں اس کے پھول بڑے فزے کے پکتے ہیں پیلالا کے پھول ہے بہت عزیز پکتے ہیں اس کے پھلی ہوتی ہیں وہ ہر بوشن نہیں زیادہ اچھی ہیں پتے اچھی پتے میں دیکھیں جو فریش لیڈز ہیں اس کے اندر کیلشن کے مقدار کام ہوتی ہیں جو ڈرائی لیڈز ہیں اس کے اندر کیلشن کے مقدار زیادہ ہوتی ہیں اس میں تمام ٹریس ایلیمنٹس جتنے بھی ہیں منرلز جتنے اللہ تعالی نے اس پھولی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اس کی جو ڈرائی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے یہاں پھر ڈرائی میٹر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کھاتا تو اس سے زیادہ مل جاتا ہے ایسا تو کیلشن اتنا ہوتا ہے جب آپ لیوز کے اندر فریش لیوز ڈالیں گے اس میں کیلشن کی مقدار کچھ کام ہوتی ہے ڈرائی میں اس کی بڑھ جاتا ہے کیسے بڑھتی ہیں ٹریس کی مل جاتا ہے یہ تو ریسرچس نے بتایا تھا وہ جو آپ کی بات اب ہوئی ہے نا جب وہ خوشک ہوتا ہے مطلب کہ چار پتے ہیں چار پتوں میں ڈرائی ہو چار پتے ہرے ہو اجازت دیں تو یہ میں نے دو کپ کعوہ بھی ہے یہ دو کپ کعوے میں ایک چھٹکی سائے کعوے کا اوریجنل جو کعوے وہ آیا ہے چھٹکی میں نے یوز کیا پانی کے ساتھ مکس کر کے اگر مجھے سپورٹوں فارمیں دے دیا ہے تو میں دو چمنج کو پھان سکتا ہوں دو چمنج کے برابر میں اندر چلے گی ہیں وہ خوش شے میں ہے جب وہ لیکوڑ یا گیلا پتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے میں اتنا کھایا نہیں جاتا خوش پورٹوں میں جب زیادہ کھائے گا تو اس کے اندر وہ مجھدار اٹنا نہیں بڑھ لے جاتا یہ بالکوم ہے پوالٹیٹی جو ہے وہ سمرائز کم ہو جاتی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو مائکرو لیول پر لے کے جائیں تو جو کیلشیم گرین سورس موجود ہے اس کے ساتھ کیا ہے فاسفیٹ ہے یا میگنیشم ہے اس کی موجودگی اتنی ہوتی ہے کیلشیم کے ساتھ میں اگر آپ اس کو کھائیں گے تو میک پوسیبل کہ وہ کیلشیم کی ابزارپشن انگریڈنس کے ہوتے ہوئے زیادہ نہ ہو جب وہ کنٹینٹ سوک جاتا ہے تو اس میں کیلشیم زیادہ اچھا اور بہتر طریقے سے ابزار ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رفورس ویورس فوٹو سنٹس کے ندیجے شاہر دیا یہ جو تصور ہے جب چیز پاک جاتا ہے اس کی پروٹین ویلیوز بڑھ گاتا ہے پکنے سے پکنے سے کوک کوک روٹین ویلیوز جب آپ اس کی اپنا ٹیمپلیچر ہوتا ہے بعض میں بلکل ڈیمیج مطلب اولے وایل ہیں اکسر ڈاکٹر کہتے ہیں کچاک ہے جب آپ اس کو ہیٹ اپ کریں گے اس کی ویلیوز ختم ہو جائیں ہم جو سنتے آئے ہیں ہم جو سنتے آئے ہیں روٹی اور یہ گندم کی گندم ویسے اتنے پروٹین چھوڑا ہوتی ہے روٹی میں زیادہ ہوتی ہے اس میں جو چنے ہوتے ہیں جو کچھ چنے ہوتے ہیں ہم جو چیزیں سنتے آئے ہیں ہم جو چیزیں سپیشل ہو جاتے ہیں یہ ریل کیس ہو سکتے ہیں ہم یہ مضبون بڑا ہے ہم جو چیزیں ہم جو چیزیں موسیقی